بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم پرامیک خلاف رائے کے ساتھ میں افخار قادمی اور ساری رات روندر مریا کوئی نہ حکومت دو دن جو ہے وہ بھاگ دوڑ کرتی رہی لیکن آئینی ترمیم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی تو کیا آئینی ترمیم ٹل گئی ہے اس کے علاوہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا ترمیم ابھی ہوئی نہیں لیکن عدالت میں اسے چیلنج کر دیا گیا ہے اور بال ہے اب جسٹس منصور اور جسٹس مریب کے ہاتھ میں اس کے علاوہ آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا مولانا فضل الرحمن نے کسی قسم کا بدلہ لیا ہے انتقام لیا ہے کیونکہ اس سارے کھیل میں مولانا فضل الرحمن کا کردار انتہائی اہم ہے بلاول بٹو نے انہیں کئی بار منانے کی رجانے کی لبانے کی کوشش کی لیکن وہ کیوں ناکام رہے دیری آئی سائل ایفٹرین جنرل عدیم انجم کے حوالے سے دو بڑی خبریں ہیں اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ خان کے ملٹری ٹرائل کورٹ پر اسلام بارائی کورٹ کا ایک اہم فیصلہ ہے اور سپریل کورٹ کے ججو کی وضاحت پر جو ہے اتراز اٹ گیا ہے وہ اتراز کس نے کیا آپ کو بتائیں گے تو سب سے بہلے بات کرتے ہیں حکومت آئینی ترمیم کرنے میں ناکام ہو گئی کیوں ناکام ہوئی اور اس میں سب سے ادھا خوش پی ٹی آئی کیوں ہے پی ٹی آئی جو نہ کہ تین میں ہے نہ تیرہ میں ہے یا یوں کہلے کہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ وہ نہ اس ترمیم کو روک سکتے تھے نہ اس ترمیم میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو اس ترمیم کو کسی اور نہیں حکومت کے سابقہ اتحادی مولانا فضل الرحمن نے روکا ہے مولانا فضل الرحمن جو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں بڑے دکھی تھے میرا گمان یہ کہ انہوں نے اس کا بدلہ لے لیا ہے اور ان کی بھی لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے تھی وہ ان کا انکار واضح نہیں اور اقرار بھی واضح نہیں ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ حکومت کو یقین دہانی کرا چکے تھے کہ وہ اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے اور حکومت پوری تیاری کے ساتھ پارلیمنٹ کا جلاس بلانے کے لیے ایکٹیو ہو گئی تھی جلاس بلا بھی لیے گے لیکن اس کے بعد مولانا فضل الرحمن نے بریک پہ رکھا پاؤں اور گاڑی کی رفتار کی کم وہ اس معاملے کو کیوں لٹکا رہے تھے یا لٹکا رہے ہیں اور آگے بھی وہ اسے لٹکانا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اس معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی کوئی نہ کوئی انٹریسٹ ہے میرا ایک اور گمان ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے محسن نکوی اس کھیل میں شامل نہ ہوتے اور مولانا فضل الرحمن سے ملاقات نہ کرتے تو مولانا فضل الرحمن اس کو زیادہ نہیں لٹکاتے لیکن اب وہ اس معاملے کو لٹکا رہے ہیں کیونکہ مدان اللہ پہ ہے اور ان کا استدلال یہ ہے کہ اس معاملے میں مزید بحث کی جائے اس میں جلد بازی نہ کی جائے تو ایسی کون سی ترمیم ہے جس کو مولانا فضل الرحمن تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور اس میں کون سی ایسی جلد بازی ہے جس کے اوپر اتراز ہے تو آئینی ترمیم کا معاملہ جو ہے وہ بڑے عرصے سے چل رہے ہیں اور یہ نظر آ رہا ہے کہ عدلیہ کے کچھ ججوں کا موڈ کیا ہے اور وہ حکومت کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں اور آئینہ آنے والے وقتوں میں وہ کس جماعت کو کتنی فیور دے سکتے ہیں تو اس لیے حکومت تھوڑی سی ایکٹر میں در آتی تھی لیکن مولانا فضل الرحمن وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو جلدی نہ نپٹایا جائے اب مولانا فضل الرحمن کے استدلال کو اگر آپ دیکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ ان سے بات کرنے والے کون سے لوگ تھے ایک تو یہ تاثر بھی آیا کہ حکومت کی تیاری نہیں تھی انہوں نے بڑا کچھا ہاتھ ڈالا اپوزیشن بھی الزام لگا رہی ہے کہ شاید انہیں کسی اور نے کہا تھا کہ ترامیم لے آئے اور ان کے پاس مساودہ نہیں تھا تو مساودے کی تلاش بھی جاری رہی مولانا کو بھی مساودہ پروائیڈ نہیں کیا گیا جب انہیں مساودہ دیا گیا تو انہوں نے کہا اس کو پڑھنے میں ایک مہینہ لگ جائے گا تو یہ بالکل وہی حساب ہے جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ آٹا گندی ہلدی کیوں ہیں یا پھر آٹا گنتی ہوئی ہلتی کیوں نہیں دونوں صورتوں میں مولانا فضل الرمان اس مساودے کو فوری طور پر ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مولانا فضل الرمان کی مدد کے مغیر حکومت جو ہے قومی سمبلی کے اندر نہ دو سو چوبیس کا فگر کروس کر سکتی ہے نہ سینٹ کے اندر اس کے ارکان کی تداد چونسٹ ہو سکتی ہے یہ دونوں وہ میجیکل نمبر ہے جب تک یہ حاصل نہیں ہوں گے یہ ترامیم نہیں ہو سکتی مولانا فضل الرمان جنہیں ایک بڑا گلہ شکوہ ہے اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ جو دو ہزار چوبیس کا الیکشن ہوا ہے یہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن سے بھی بہت زیادہ خراب الیکشن تھا دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگا کر مولانا فضل الرمان پارلیمنٹ سے باہر نکلنا چاہتے تھے وہ تمام سیاسی جماعتوں کو بڑا عرصہ یہ قائل کرنے کوشش کرتے رہے کہ یہ اسمبلیاں جو ہیں وہ لیجٹری میٹ نہیں ہے دھاندلی کی پیداوار ہے ان اسمبلیوں سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے لیکن اس وقت مولانا فضل الرمان کی بات کسی نے نہیں سنی اس کے بعد دو ہزار چوبیس کا جو الیکشن ہوا اس الیکشن میں بھی مولانا فضل الرمان کو اسی بات کا شکوہ ہے اور اس بار انہیں شکوہ یہ ہے کہ باقی سیاسی جماعتوں کو تو اسٹیبلشمنٹ نے آگے کر دیا انہیں کامیابی دلا دی لیکن ان کے ساتھ ان کی جماعت کے ساتھ ہاتھ ہو گیا انہیں کی پی کے میں مکمل طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا جو بھی انہیں سیٹیں ملی تھوڑی بہت اب ان کی مدد سے ان کی ایک بار پھر اہمیت بن گئی ہے تو وہ اب اپنی اس اہمیت کو منوانا چاہتے ہیں اور دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں ان کو الیکشن سے باہر کرنے کا بدلہ لینا چاہتے ہیں تو وہ کس سے لیں گے اور ان کا شکوہ اب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے نہ ان کی برانہان سے کوئی لڑائی ہے نہ ان کی نواشیو کے ساتھ کوئی لڑائی ہے نہ شباشیو کے ساتھ نہ زرداری کے ساتھ سب سے مولانا مل رہے ہیں سب کو وہ اوقات بسات کے ساتھ سے تبرک بھی دے رہے ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ تھوڑا سا اور لنگران کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی اہمیت قطعی طور پر منوا سکے تو کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت نلائک ہے نکارہ ہے یہ مولانا فضلرمان کو مکمل طور پر لوب میں نہیں لے سکی مولانا کو کروین سے نہیں کر سکی جو کام نواشیو سے لینا چاہیے تھا وہ بھی نہیں لیا گیا ان کو بعد میں جب معاملات پوری طرح ہاتھ سے نکل گئے پھر انہیں اسلامباد لیا گیا اور مولانا فضلرمان کے ساتھ ملاقات کرانے کی کوشش کی گئی لیکن مولانا فضلرمان نے نواشیو کے ساتھ ملاقات نہیں کی بلکہ انہوں نے پی ٹی کے وقت سے ملاقات کی اس کے بعد وہ پارلیمنٹ گئے اور پھر وہاں اسد کیسر سے ملاقات کی اور اس کے بعد وہ کہانی ساری جو ہے وہ ریپ اپ ہو گئی اور سمبلیوں کے جلاس ہو گئے ملتوی مولانا فضلرمان نے اپنی نراضگی کا جو اظہار ہے وہ کر دیا پیغام یہ دیرہا تھا کہ میاں صاحب آپ نے بہت دیر کر دی تو بظاہر یہ حکومت کی ناکامی ہے اور ناکامی کی کئی وجہات ہوتی ہیں ویسے بھی کامیابی کی صاحب آپ ہوتے ہیں ناکامی کا کوئی بات نہیں ہوتا تو ان میں جو سب سے اہم معاملہ یا رول ہے وہ ان لوگوں کا ہے جن کو مولانا فضلرمان کو کنونس کرنے کی قائل کرنے کی یا ساتھ ملانے کے ٹاسک دیئے گئے تھے ان میں اساعت ڈار بھی تھے آزم نظیر تارل بھی تھے اور بھی لوگ تھے وزیر اطلاعات اطلاع اللہ تارل صاحب بھی تھے کچھ اور نوسکھیت سیاستدان تھے تو ان کے مقابلے میں مولانا فضلرمان جو کہ خود کو سیاست کا امام کہتے ہیں اور تیہتر کے آئین کے تناظر میں ہمیشہ گفتگو فرماتے ہیں ان کو کچھ لوگ آئین اور قانون سمجھا رہے تھے ان کو آئینی ترامیم پر بریفنگ دے رہے تھے تو مولانا فضلرمان جو ہے وہ جب بندے مقابل سے گفتگو کرتے ہیں تو پینتالیس منٹ گفتگو جو ہے وہ تنزو مزاہ پر مشتبل ہوتی ہے ایک پانچ منٹ وہ سیریس گفتگو کرتے ہیں حاصل کر جب وہ جنئر لوگوں سے بات کرتے ہیں یا جن کو انہوں نے زیادہ مو نہ لگانا ہو تو یہی کام انہوں نے تحریک انصاب والوں سے کیا ان کو لطیفے سنائے یہی کام انہوں نے بلاو البٹو کے ساتھ کیا اور یہی کام انہوں نے مسلم لیق نون کے وفد کے ساتھ کیا تو مولانا جو کہ بہت ہی تجربہ کار سیاستدان ہے ان کے سامنے تو یہ سارے نو سکھیت سیاستدان ہے تو جن لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ واسطہ رہا ہو جنہم مشرف کے ساتھ مولانا فضل الرمان نے بہت زیادہ ان کے ساتھ ان کا واسطہ رہا لفو کے اوپر مولانا فضل الرمان کی اسی طرح پذیرائی ہوئی اسی طرح ان کی اہمیت انہوں نے منوائی پھر ان کو کی پی کیم میں حکومت بھی دی گئی پھر ایم ایم اے بنوائی گئی مولانا فضل الرمان ایک بہت بڑا بڑی مائٹ کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت کرو فرق کے ساتھ سیاست کے اندر موجود تھے تو ان کو یہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے بڑے کھلاڑیوں کے ساتھ ڈیل کرنا آتا ہے اور بڑے بڑے سیاستدانوں کے ساتھ بھی ڈیل کرنا آتا ہے اب بلال بھٹو بچارے کل کے بچے ہیں مولانا ان کے ساتھ گلے ملیں گے ان کی پپیاں جپیاں کریں گے ان کے ساتھ اچھی چی باتیں کریں گے لیکن جو اصل کام ہے وہ نہیں کریں گے مولانا فضل الرمان جنہیں تین لوگ کائل کر سکتے تھے جو ان سے بھی زیادہ گھاگ سیاستدان ہیں ان میں پہلے نواز شریف ہے دوسرے آسف علی زرداری ہے تیسری چورچ جو جات ہے اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی مولانا فضل الرمان کے ساتھ بیٹھ جاتا تو مولانا فضل الرمان کو باندھ کے اٹھتا یا مولانا فضل الرمان ان کو باندھ دیتے اور باقی تو مولانا کی آگے کچھ نہیں بیجتے تو مولانا کے ساتھ کسی سیریس بندے کے مذاکرات ہوئے نہیں چاہے وہ خرشید شاہ کیوں نہ ہو خرشید شاہ بھی آخری مرحلے میں شامل ہوئے اور اس پہ بھی انہیں مولانا نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ دیکھیں جب آپ نے ٹھاروی ترمیم مرضو کرائی تھی تو نو مہینے لیے تھے اور اس میں آپ نے کوئی پانچ سو پچاس گھنٹے ڈیویڈ کی تھی اور اب آپ جو ہے رات و رات جو ہے وہ آئینی ترمیم کریں گے تو کل لوگ کہیں گے جی انہوں نے عدالتی اصلاحات جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں کی تو الزام لگ جائے گا تو اب جو بھی جمہوریت پر سندیا ہے اس کو ظاہر ہے یہ بات دل کو لگتی ہے کہ ہاں یار یہ تو ہم پہ الزام لگ جائے گا اگر ہم نے کوئی امینمنٹ کرنی ہے پارلیمنٹ نے تو طاقتور ہوتی ہے تو دن کے اجالے میں کریں گے بلاور بٹو جو آخری ملاقات کر کے کچھ دیر پہلے ہٹے ان کو بھی پیر صاحب نے بچہ دے دیا کہ تنم انڈائی ہونا ہے تو مولانا فضل امان صاحب نے اس طرح کیا تو جو نئی نسل آگے بڑھ کر یہ کام سر انجام دینے کوشش کر رہی تھی یا نو سکھیے سیاستدان تھے ان کو تو مولانا نے جام کے اندر کوئی چیز ملا دی ہے اب وہ اپنا علاج کراتے پھر رہے ہیں ان کو موشن لگے ہوئے ہیں اب جو آئینی ترمیم کے حوالے سے سیچویشن ہے کہ کیا حکومت دوبارہ آئینی ترمیم لانے میں کام ہے اب ہوگی یا یہ چپٹر کلوز ہو گیا تو آئینی ترمیم کا معاملہ میں میرا گمان یہ ہے کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے مولانا کا حکومت سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے انہیں پتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی پھر انہیں کمپنسیٹ کر دیا لیکن مجھے کمپنسیٹ نہیں کیا تو اب مولانا فضل امان سیبلشمنٹ سے کمپنسیٹ ہونا چاہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ تحریکن صاحب نے انہیں صدر بنانے کا لالج دیا ہے اور اس لیے وہ تحریکن صاحب کے ساتھ ہے تو مولانا نے ابھی تمام آپشن کھلے رکھے ہیں اور ان کو کھلے رکھنے چاہیے اب آئینی ترمیم کا جہاں تک معاملہ ہے اس میں ان کو کوئی اتراز نہیں ہے وہ اس جیسی دس آئینی ترمیم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے ان کا معاملہ صرف سیبلشمنٹ کے ساتھ ہے اور سیبلشمنٹ جو ہے وہ بڑی مشکل سے ان کی داڑ کے نیچے آئی ہے اور پہلی مرتبہ آئی ہے تو انہوں نے اپنا مو ذرا بھینچ لیا ہے مولانا فضل امان کے جی کو تھندک پڑھ لی ہے اور لوگ سمجھتے کہ بس وہ فوری طور پر راضی ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہے اس میں وہ ٹائم لیں گے اور روزانہ تھنڈی ساسیں بھریں گے اور اس میں شاید آٹھ دن لگ جائیں اس سے بھی زیادہ دن لگ سکتے ہیں اور جتنی زیادہ مولانا ڈلیے کریں گے تو تمام بڑے سٹیک ہولڈر ان کے در اقدس پر سر پٹکتے رہیں گے حاضری دیتے رہیں گے مولانا جھومتے رہیں گے اور بلکل اسی طرح جس طرح ایک میڈیا ہاؤس میں میں کام کرتا تھا اس اخبار کے مالک نے قیمت بڑھانے سے انکار کر دیا باقی حبارات نے قیمت بڑھا دی انہوں نے نہیں بڑھائی پھر دیگر اخبارات کے جو مالکان ہیں یا میڈیا ہاؤس کے لوگ ہیں وہ ان کے پاس روزانہ آتے تھے اور انہوں نے کہتے ہیں جناب قیمت بڑھائیں باقی حبارات کے برابر کریں لیکن انہوں نے قیمت نہیں بڑھائی اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ اگر وہ قیمت بڑھا دیتے ہیں تو یہ جو میڈیا مالکان ہیں جن کے اتنی بڑی بڑی گردنیں ہیں اور گردنوں میں سریعے کل کو یہ میرے در پر آ کر مجھ سے اس طرح ہمبل ہو کے نہیں ملیں گے میری چائے اور کافی کوئی جوائے نہیں کریں گے اور میں ان کی منتے ترلے جوائے نہیں کروں گا تو میں تو مزے لے رہا ہوں کہ یہ میرے پاس آتے ہیں مجھے روزانہ کہتے ہیں قیمت بڑھا دور میں نہیں بڑھاتا حالانکہ مجھے نقصان ہو رہا ہے لیکن جو مجھے چس آ رہی ہے جو مجھے عزت مل رہی ہے اس کا کوئی مول نہیں ہے یہ جو منتے ترلے کروانا ہوتا ہے یہ بھی ایک نشہ ہوتا ہے حالی پیسہ نشہ نہیں ہوتا حالی اقتدار نشہ نہیں ہوتا عزت کا پانا بھی ایک نشہ ہوتا ہے تو مولانا فضل الرمان اسی نشے کے عادی ہیں قوم اسمبلی کا اجلاس بھی غیر موجینا مدد کے لیے ملتوی ہو گیا آئینی ترمیم کے منظوری کا معاملہ بھی آگے چلا گیا ہے سینٹ کا اجلاس بھی غیر موجینا مدد کے لیے ملتوی ہو گیا ہے تو اب یہ کہانی جو ہے وہ کافی دن تک چلے گی اور مزید سمجھ لے کہ کہانی کا انجام سب کو معلوم ہے لیکن اس کی جو دورانیا ہے اس کی جو ڈوریشن ہے وہ بڑھ گئی ہے پاکستان بار کارسل کے چھے فاضل وکلا نے جو ترمیم ابھی ہوئی نہیں اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا اور سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی سے روکا جائے اور جو آئینی ترمیم وہ لانا چاہتی ہے ان کو کال ادم کرا دیا جائے اب درخواست گزاران ہے شفقت محمود، شہاب، سرکی، آبا زبیری، اشتیاک احمد منیر کاکڑ اور دیگر ان میں بہت سالوں کو آپ جانتے ہیں آبا زبیری ویرہ کو جو اسلامباد آئی کورٹ کے صدر بھی رہے ہیں اور معروف یوتھی ہے اور ان کا جسس بندیال کے حوالے سے جو ایک کیس تھا اس میں بھی نام آتا رہے ہیں انہوں نے جو درخواست دی ہے اس میں یہ کہا کہ حکومت کوئی آئینی ترمیم لاری ہے تو اس کو غیر آئینی قرار دیا جائے اور اس ترمیم کو اختیارات کی تقسیم اور عدلیہ کی ازادی کے خلاف قرار دیا جائے حکومت کو اس آئینی ترمیم سے روکا جائے بلکہ آئینی ترمیم کا بل پیش کرنے سے روکا جائے پارلیمنٹ اگر آئینی ترمیم کر لے تو صدر مملکت کو دست کرنے سے روک دیا جائے اور اس ترمیم کو کال ادم قرار دیا جائے درخواست میں یہ موقف اب رہ گیا کہ عدلیہ کے ازادی اختیارات اور عدالتی امور کو مقدس قرار دیا جائے تو بنیادی طور پر جو درخواست گزاران ہیں ان کا تعلق پی ٹی ای سے ہے اور حامد خان گروپ ظاہر عمران خان گروپ سے ان کا تعلق ہے تو اس آئینی ترمیم کو جو کہ ابھی آئینی ہے ابھی جس کے لیے بھاگ دوڑ ہے اس کو روکنے کا مطالبہ کیا گیا تو بہت سے لوگ جو ہے وہ اس پر بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ تو ابھی آئینی ترمیم آئینی تو روک کیسے سکتے ہیں تو اس ترمیم کو بھی پریکٹس اینڈ پرسیجر بلکی طرح مارز وجود میں آنے سے پہلے ہی چیلنج کر دیا گیا تو یہ جو ہے وہ عمران زدگیاں کہہ لیں اس کو یہ تحریک انصاف کے لوگ ہی کر سکتے ہیں اب پارلیمان کو آئین سازی کے عمل سے عدالت تو نہیں رو سکتی بعض لوگ کہتے ہیں ترمیم کے بعد محدود عدالتی نظر سانی ممکن ہے اگر یہ ترمیم آئین کی روک کے منافی ہو تو اس بات کا فیصلہ تو بعد میں ہو رہا ہے کہ یہ آئین کے منافی ہے یا نہیں ہے اور ویسے بھی جو آئین کے حوالے سے کارون سازی کے حوالے سے جو رائٹ پارلیمنٹ کے ہے وہ کسی اور کے نہیں ہے یہ پارلیمنٹ کے اختیار ہے عدلیہ تو بعض اوقات جو ہے وہ اپنے اختیارات سے جاوت کرتے ہوئے ان چیزوں میں انٹرفیرس کرتی ہے اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ ابھی پریکٹرس اور پرسیجر کمیٹی موجود ہے ججز کمیٹی موجود ہے تین رکنی اور ان سے دو جج جو ہے جسس مرسول علی شاہ اور جسس مریب اختر اس درخواست کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں لیکن اس میں جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بینچ کے لیے یا سماد کے لیے جو ڈیٹھ ہے وہ چیف جسس قاضی فائد عیسیٰ کا سواب دید ہے اگر اس درخواست کو ایکسپٹ کر بھی لیا جاتا ہے تو یہ تب تک نہیں سنی جائے گی جب تک اس درخواست پر بینچ نہیں بنے گا اور جب تک اس بینچ کو سماد کے لیے ڈیٹھ نہیں دی جائے گی تو یہ ایک اہم نکتہ ہے قانونی جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے لئے تحریک انصاف کے تباہ میں نے جو ہے وہ ان کی رہائی ہو گئی ہے ان کو پارلیمنٹ لوجز میں سب جل قرار دے کے رکھا گیا تھا لیکن تحریک انصاف کا دعوی ہے کہ ان کے ایک اہم رہنما زبیر وزیر کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہیں اڈیالا جیل منتقل کیا گیا ہے اس کے علاوہ سپریل کورٹ کے آٹھ ججوں نے جو بارہ جولائی کے فیصلے کے حوالے سے وضاحت جاری کی اس پر ڈیپٹی ریجسٹرار نے ریجسٹرار سپریل کورٹ کو ایک نوٹ لکھا ہے اور اس نوٹ میں کہا ہے کہ میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں کہ سپریل کورٹ نے بارہ جولائی کے فیصلے پر کوئی وضاحت جاری کی متعلقہ فریقین کو ریجسٹرار آفیس کی جانب سے کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا لیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست پر نوٹس جاری نہیں کیے گئے نوٹ میں ایک آ گیا کہ لیکشن کمیشن کی متفرق درخواست پر وضاحت سپریل کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری کی گئی لیکن سپریل کورٹ ریجسٹرار آفیس کو یہ وضاحت رات آٹھ بج تک وصول نہیں ہوئی چودہ سپٹمبر کو ڈیپٹی ریجسٹرار کی جانب سے ریجسٹرار سپریل کورٹ کو خط لکھ کر یہ اطلاع دی گئی ہے کہ یہ والا عمل جو ہے وہ سپریل کورٹ کی ویب سائٹ پر کیا گیا تو یہ اطراز ہے بنیادی طور پر سپریل کورٹ کا کہ وہ جو آٹھ جج ہے انہوں نے سپریل کورٹ کی انتظامیہ کے نالج میں لائے بغیر جو ہے وہ وضاحت جو ہے وہ جاری کی ہے تو یہ کوئی قانونی عمل نہیں ہے یہ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریکن صاف کے انٹرپارٹی الیکشن کا کیس مقرر کر دیا ہے دورز قبلی جو 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 نے محصول نشستوں کے حوالے سے وضاحت دی تھی اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ وہ ابھی پی ٹی انٹرپارٹی الیکشن کے اوپر فیصلہ باقی ہے جو پہلے الیکشن ہوئے تھے ان کو کال ادم قرار دے چکی ہے تو اب یہ اٹھارہ سبٹمبر کو اس کیس کی سماد ہونی ہے اور بیریسٹر گوھر کو جاری کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی جے یو آئی کے انٹرپارٹی انتہابات کا کیس بھی الیکشن کمیشن نے سماد کے لیے مقرر کیا ہے اور یہ بھی اٹھارہ سبٹمبر کو سماد کے لیے مقرر کیا گیا ہے جے یو آئی انٹرپارٹی انتہابات سے متعلق جواب جمع کرائے گی اس کے لیے ایک اور بڑی خبر عمران خان کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے اسلامہ رائی کورڈ نے وزارت دفعہ سے پوچھا ہے کہ سویلین کے ملٹری کورڈ میں ٹرائل کا طریقہ کار کیا ہے اور حکومت سے پوچھا ہے کہ کیا عمران خان کا ملٹری ٹرائل کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے یہ حکومت کوئی ایسا ارادہ رکھتی ہے اسلامہ رائی کورڈ کے جسد میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کے دوران پوچھا کہ ملٹری خراست میں دینا ہو کسی کو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے سیاستدانوں اور فوجی افسر کے بیانات کے خبرے ریکارڈ پر لائی گئی ہیں اگر بیانات کسی افسر کی طرف سے آئے تو وہ سنجیدہ ہیں اس پر ایڈیشنل ٹرائل نے جنرل کا کہ وزارت دفعہ کے پاس آج دن تک ملٹری خراست اور ٹرائل کی کوئی اطلاع نہیں ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ وزارت دفعہ کی جانب سے بیان دے رہے ہیں کہ ایسی کوئی چیز ابھی سامنے نہیں آئی اگر کوئی درخواست آئی تو پھر قانون کے مطابق کاروائی کریں گے جسد میاں گل حسن اورنگزیب نے عمران خان کے وکیل کو مخاطب کر کہا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی درخواست قبلت وقت ہے اگر کوئی جواب آتا حکومت کی جانب سے یا کسی اور طرف سے کہ ملٹری ٹرائل ہونے جا رہا ہے تو پھر ہم بات آگے بڑھا تھے عدالت آپ کی بے چینی سمجھتی ہے مگر ہماری حدود کو بھی سمجھیں جا جی نے کہا کہ میرے پاس آگے بڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو وزارت دفاع کے نمائندے برگیڈیر ٹرائیڈ فلک ناز جو کہ عدالت میں وجود تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے فیلڈ جنرل کورٹ میں پچاس سے زائد کیسز کیے ہیں عدالت نے پوچھا کہ آپ کیسے سیویلین کو ملٹری کورٹ میں لے کے جاتے ہیں تو وزارت دفاع کے نمائندے برگیڈیر صاحب نے بتایا کہ مطلقہ مجسٹیٹ کو ملٹری ایتھارٹی آگاہ کرتی ہے تو اس پر عدالت نے اس افسار کیا کہ سیویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں کرنے کا طریقہ کیا ہے اس حوالے سے میں طریقہ کار فرام کریں پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تو ملٹری ٹرائل سے پہلے عمران خان کو نوٹس دیا جاتا ہے تو پھر یہ کیس ہم نبٹا دیتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ بغیر نوٹس آسمانی وجلی کی طرح آنا ہے تو پھر ایسے نہیں ہوگا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹرائل کورٹ اگر یہ کہے کہ کیس ملٹری کورٹ کو بھیجنا ہے تو پھر نوٹس دے کر بھیجا جا سکتا ہے حکومت کی طرف سے کوئی واضح جواب نہیں آرہا تو یہ جو سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ملٹری ٹرائل کے حوالے سے کہ کیا سیویلین کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا اس کے جو آخری سماعت ہے وہ آٹھ جولائی کو ہوئی تھی پی ٹی اے کے تقریباً شہسی لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے کیس جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو رہے ہیں تو آئینی ترمیم کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بھی اپنے نردمل دیا ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ جو آئینی ترمیم ہو رہی ہیں اس کا مقصد صرف اور صرف مجھے جیل میں رکھنا ہے خاصا اپنے ڈیالا جیل میں صافیوں سے بات کرتے ہو کہا کہ جو حکومت ہے یہ سپریم کورٹ سے ڈری ہوئی ہے اور ان کا خیال یہ کہ اگر لیکشن کھل گیا تو سب کچھ ہرورس ہو جائے گا تو عمران خان کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں بنیادی طور پر وہ کسی حد تک درست کہہ رہے ہیں کہ جو آئینی ترمیم ہے ان میں ملٹری ٹرائل کے حوالے سے بھی ایک امینمنٹ موجود ہے تو ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ امینمنٹ ہو گئی تو مجھے جو ہے وہ جیل میں رکھا جائے گا ویسے ایک سوال جو ہے وہ پوچھنے والا ہے کہ عمران خان کو ان آئینی ترمیم کے بارے میں کس نے بتایا یہ آئینی ترمیم کے حوالے سے جب پارلیمنٹ کے اندر ایکٹیوٹی ہو رہی تھی تو ہر پارٹی کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو پتہ نہیں کہ یہ آئینی ترمیم ہے کیا ہے خود پی ٹی اے کے لوگ کہہ رہے تھے ہمارے پر مساودہ نہیں ہے مولانا فضل رمان کہہ رہے تھے ہمارے پر مساودہ نہیں ہے لیکن عمران خان کے پاس وہ مساودہ پہنچ گیا وہ یہ کہتے کہ یعنی ترمیم جو ہے مجھے جیل میں رکھنے کے لئے کی جا رہی ہیں تو ایسی کون سی ترمیم ہے جس کی وجہ سے وہ جیل میں رہیں گے تو پہلی ترمیم تو یہ کہ اگر جسس منصور علی شاہ اگلے چیف جسس نہ ہوئے اور جسس قادی فائزہ چیف جسس رہے تو پھر یہ کنی طور پر عمران خان کو پتہ ہے کہ وہ جیل سے باہر نہیں آئیں گے دوسری ملٹری ٹریل کے حوالے سے ترمیم ہے اور انہوں نے یہ بھی پتا کہ یہ ترمیم آگئی تو مخصول علی شاہ سے بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گی تو ان کا ڈر جو ہے اپنی جگہ درست ہے اس کے لئے پی ٹی اے نے اکیس سپٹمبر کے جلسے کے لئے بقاعدہ اجازت مانگ لیا ہے اور پجاب میں جو پی ٹی اے کی اپوسیشن لیڈر ہیں ملک احمد خام بھجر انہوں نے ڈی سیو کو درخواست دی ہے کہ پی ٹی اے اکیس سپٹمبر کو لاہور میں جلسہ کرنا چاہتی ہے تو اب بات کرتے ہیں لیفٹن جنرل نظیم انجم کے حوالے سے جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کا حوالے سے دو بڑی خبریں ہیں ایک خبر تو یہ ہے کہ سولہ سپٹمبر کو ان کی ریٹائرمنٹ کا دین ہے یہ دعویٰ کیا ہے تاریکن صاحب کے لوگوں نے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ جی سولہ سپٹمبر کو انہیں ریٹائر ہونا تھا کیونکہ پچھلے سال اسی تاریک کو ان کی ایکچول ریٹائرمنٹ تھی اور ان کو پھر ایکسٹینشن دی گئی اور آج اصولی طور پر انہیں ریٹائر ہونا چاہیے ان کے لیے کسی اور کو ڈی جی آئی سے ہونا چاہیے تھا لیکن تاریکن صاحب کی یہ خواہش مجھے لگتا ہے کہ ان کے دل میں ہی رہے گی کیونکہ جو ذرائع ہم بتاتے ہیں کہ لیفٹن جنرل نظیم انجم کو ایک سال کی ایکسٹینشن نہیں دی گئی تھی بلکہ انہیں اگلے حکم نامے تک کام جاری رکھنے کے لیے کہا گیا تھا تو اب وہ ایک سال رہے ہیں دو سال رہے ہیں تین سال رہے ہیں یہ تو سرکار کا کام ہے حکومت کا کام ہے اس کو حکومت کی سوابدید پر یعنی پرائیمیسر کی سوابدید پر چھوڑا گیا کہ وہ انہیں کب ریٹائر کرتے ہیں اور ویسے بھی تحریک انصاب والوں کو تو خوش ہونا چاہیے بلکہ ان کے لیے شاید ایک طویل عرصے کے بعد خوشی کی خبر ہے کہ اب ان کا جو ہے نا فوج سے بقائدہ رابطہ ہونے جا رہا ہے وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کے لیے مرے جا رہے تھے اور جھوٹے دعوے کر رہے تھے اب ان کو ایکشن رابطہ ہونے لگا اور وہ رابطہ کیسے ہے کہ لیفٹی جنرل عدیم انجم کی جو سابزادی ہیں ان کی شادی ہو رہی ہے تحریک انصاب کے ایک ایم پی اے کے سابزادے سے باپ بیٹا دونوں کپتان ہے عزت جوید خان ریٹائیڈ کپتان ہے اور ان کے سابزادے فوج میں اس وقت کپتان کی اسی سے کام کر رہے ہیں تو لیفٹی جنرل عدیم انجم صاحب نے اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے ہاں کر دیا ہے سوشل میڈیا پر یہ خبر اور ان کے تصویریں بڑی وائرل ہیں اور اس حوالے سے کوئی تردید بھی میں نے نہیں دیکھی تو اسی کی بنیاد پر میں یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ان کی نہ صرف تصویر بلکہ شادی کا کارڈ بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر موجود ہے ویسے تو شادی کا کارڈ چھپوائے اس لیے جاتا ہے کہ دنیا کو خبر ہو جائے کہ کس کی کس سے شادی ہو رہی ہے اور یہ مذہبی فریضہ بھی ہے اور لیگل ریکوائرمنٹ بھی ہے تو شادی جو ہے وہ اسی طرح روایتی طریقے سے ہونی چاہیے شادی ایک ایسا سوشل کانٹریکٹ ہے جس کو بقیدہ انناؤنس کیا جاتا ہے یہ ہمارے مذہب میں بھی ہے اور سنت بھی ہے کہ آپ دنیا کو بتائیں جب بچے بچی کا نکاح کریں ان کا اخت کریں تاکہ سب کو پتا ہونے چاہیے معاشرے کے اندر کہ ان دو لوگ کی آپس میں شادی ہوئی ہے تو اس سوشل کانٹریکٹ کو اعلانیہ طور پر سر انجام دیا جاتا ہے تو تحریکن صاحب کے ایم پی عزت جوید خان فوج میں کپتان کی حصے سے ریٹائر ہوئے اب وہ ظاہر پرو پولیٹکس میں ہیں ان کے سابزادے جو کہ ڈی جی صاحب کے دماد بننے جا رہے ہیں جنرل صاحب کے وہ بھی کپتان ہیں تو انہوں نے جنرل صاحب نے اس بات کو مد نظر نہیں رکھا کہ ان کی بیٹی کسی سیاسی فیملی میں جا رہی ہے تو بس بیٹی ہے جہاں ان کا مقدر جہاں ان کے نصیب تو اللہ نصیب اچھے کرے اچھا رشتہ جہاں سے مجسر آئے بیٹیوں کا تو اس میں ماما کو راحت ملتی ہے تحریکن صاحب والوں کو خوش ہونا چاہیے وہ جو لیفٹنٹ جنرل ندیم پر ہمیشہ خاصم الزام لگاتے ہیں تو پی ٹی اے کے بڑا خلاف ہے پی ٹی اے کو کرش کر رہے ہیں تو اگر وہ پی ٹی اے کے اتنے خلاف ہوتے تو وہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس طرح کے سیاسی خانوادے میں نہ دیتے تو یہ ان کا بڑا پن بھی ہے اور پھر یہ بھی لگتا ہے کہ وہ پروفیشنل ہیں ان کا سیاسی معاملہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو ان کی بیٹی کے لیے ہزاروں دعائے ہم سب کی دعائے اور لیفٹنٹ جنرل ندیم منجم صاحب چیف کریں گے یا پھر پرائم میرس اور پاکستان کریں گے تو اب تک کے لیے تنہیں آپ سب لکات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گرد و اگلوں بہت کھا لکھی